اگر ناو ویلکم بیک اب ریکارڈنگ دوبارہ سے سٹارٹ کی جارہی ہے کس لیے کہ اب پہلے کیس کو سیل کے پہلے کیس کو ہمیں سٹڈی کرنا ہے میرے پاس مگنیشم اور زنگ آپس میں ایک بیشے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور اب سل اپنا کام کرنا شروع جیسے ہی یہ ڈپ ہوگا جیسے ہی یہ ڈپ دھوا بیسے ہی اپنا کام شروع کر دے گا کام کیا کرے گا مگنیشم سب سے پہلے کیونکہ مور ریاکٹی بھی جو مور ریاکٹی بھی ہوتا ہے نا مٹا وہ اپنی سرفیس سے نکل کر اب یہ مگنیشم ایٹم تھا ایم جی سلوشن میں چھلانگ لگا لے گا کیسے لگائے گا کیا ایم جی کا میٹل اس میں فلیک ہو کے گرنا شروع کر دے گا نہیں نہیں جا سکتا اگر مگنیشم کو سلوشن میں جانا ہے تو سلوشن میں چھلانگ لگانی ہے ڈیان کہ if it has to jump in the solution what it has to do it has to leave its elektron on the plane and jump into the solution اسے لنگ مار کے چلا گیا اب جو elektrons نہیں چھوڑے ہیں ایک جگہ رکھتے نہیں ہیں کوئی فری کرے گا کوئی جیسی اپنے ایلٹرون آزاد کرے گا وہ مگنیشیم سے زنگ کی جانے موک مور ریاکٹیف ریاکٹیف تو لیس ریاکٹیف موو کرنا شروع کر گیا ایلٹرون موو کرتے کرتے ہی یہاں اور جیسی وولٹ میٹر سے گزرے وولٹ میٹر نے شو گیا ہاں الیٹرکلی کرنٹ اس پروڈیویویز وولٹیج اس پروڈیویویز ٹوہ اہت سمید گا اب یہ بجلی بنا رہی ہے اچھا مگنیشیم کا کیا ہوا مگنیشیم تو سلویشن میں آ گیا سلویشن میں پہلے سے کون کون تھا دو ایونٹس ہیں ایک مگنیشیم کا چھلان لگا نا سلویشن کے اندر اس نے اپنے الیٹرون چھوڑ دی کہاں پر پلیٹ پر اگر مگنیشم اپنے دو الیٹرون چھوڑ رہا ہے تو مگنیشم پر چارج کیا جائے گا ایف سامتنگ لوزز الیٹرون اٹھین چارج پوزیٹیو ہاں مچ پوزیٹیو چارج اٹھینڈ UM by magnesium 2+, اور دو الیٹرون اس سے الہیدہ سپریٹ ہو گیا ہے جی fyم جی یہ تھی بات سمجھ میں آتی پلیز فرم کیجیے مگنیشم اپنے الیٹرون لے کر سلام نہیں لگا سکتا solution میں if it has to jump into the solution it has to leave its electron on the plate اس کو اپنے الیٹرون پلیٹ پر چھوڑ کے جانے ہوں گے رائی جی اور یہ اگر پلیٹ پر چھوڑ کے جائے گا الیٹران رکھ نہیں سکتے الیٹران مور ریاکٹیف پلیٹ سے لیس ریاکٹیف پلیٹ کی جانے گامزن ہو جائیں گے سارے بچوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہوئی بارہ بچے انسر کرتے ہیں انہیں کونسی کلاس ہے رسپونڈ تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے کیا سیکھا میکنیشم کے الیٹران کہاں پہنچ گئے زنک والی پلیٹ اب یہاں یہ کیا کریں گے زنک ان کو گین کریں گے اب ذرا چلتے ہیں سلوشن میں کون کون تھا سلوشن میں تھا ووٹر ووٹر ایسٹ کی پریزنس میں اپنے آئین میں بٹا ہوا ہے ووٹر ایسٹ کی پریزنس میں سپلٹed اینٹو ایٹس آئین which is H plus and OH minus acid اپنے ions میں distributed ہے تبھی یہ electrolyte کے طور پر behave کر رہے that is H plus and CL minus اور اب مزید ایک اور caratine solution کا حصہ بن گیا زبردستی تو بھائی میں بھی آ رہا ہوں تو میں تو زیادہ reactor ہوں اس H کے پاس اس caratine کے پاس اپنا اینائن موجود ہے اس caratine کے پاس اپنا اینائن موجود ہے کیا mechanism کے پاس اپنا اینائن موجود ہے سلوشن ایک اور سلوشن اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ایسے ہی caratine اس کے اندر بھر جائے جس کا کوئی اینائن ہی نہ ہو تو mechanism سوچتا ہے کہ یار میں آیا ہوں میرے پاس اینائن نہیں ہے اگر reactivity series دیکھو کو سوکا م تلاسی تو میں آیا ہوں تو میں سے موجود ہے میکنیشم نے کہا کہ میں ایک یہاں پہ ریاکٹیوٹی میں سٹین کرتا ہوں اور میں اندر آ رہا ہوں سلوشن کے تو کسی کمزور کو میرے لیے جگہ بنانی چاہیے وہ کمزور کون ہو سکتا ہے لیکن یہ دونوں کیٹ آئیں اب سوچ رہے ہیں کہ اب ہمیں باہر جانا پڑے گا ہمیں سے کسی ایک کو اگر دونوں مختلف نیچر کے ہیں تو تو ٹھیک ہے تو سب سے لوئیسٹ والے اب دونوں ایک ہی کے ہیں دونوں ہی کو ریموو کرتی سے الیٹرون آویلیبل ہیں میکنیشم کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آ چکا ہوں میکنیشم کہہ رہا ہے میں نے دو الیٹرون دیا ہائیڈروجن کہہ رہا ہے کہ میں ایک الیٹرون جاپ کر سکتا ہوں میکنیشم کہتا ہے خود بھی جاؤ اور اپنے دوست کو بھی ساتھ لے جاؤ اور میکنیشم سلویشن میں سے لگ ہے میکنیشم نے اپنے الیٹرون پر پر چکتا ہے جو الیٹرون یہاں ملے میکنیشم نے کہا کہ جو کمزور ہے وہ چلا جائے میکنیشم کے ساتھ اپنا اینائن موجود نہیں ہے میکنیشم کو اگر سلوشن میں رہنا ہے تو اسے اینائن کی ضرورت ہے سب کے پاس اپنا کیٹائن اینائن اویلیبل ہے تو میکنیشم میکنیشم میں کسی ایک بچے کو وائش پہ لیتا ہوں یزان open your mic یزان صاحب جاگ رہے نا یزان 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 سارینا can you open your mic can you if it is easy for you سارینا is not also in the class یزان بھی نہیں ہے سارینا is there ہاں بیٹا on کر سکتے ہو نا تم میں situation تم سے پوچھوں گا تم بتا فرض کیجئے آپ کے پاس آپ کے بیگ میں یہ تین بکس ہیں چار بکس ہیں اور انہی چار کی کپیسٹی ہے آپ کے بیگ آگر آپ نے یہ ایک اچھی اور نئی سی کتاب بیگ میں پلیس کرنی ہے آپ کیا کریں گی سرد بارے بولیں آپ کی آواز کٹری ہے your bag has capacity of four books why and if you have bought a new book which is most important for you and if you have to place that book in your bag what you would do if it does not have much capacity to keep it سر ایک بک نکال دوں گی یعنی کسی کی ریپلیسمنٹ ضروری ہے بالکل اسی طرح اگر میگنیشیم سلوشن میں آ چکا ہے تم کس کو نکالوگی جو سب سے غیر ضروری کتاب ہے جس کا کام نہیں ہے جو بھڑ چکی ہے جو جس کا اب تمہیں ضرورت نہیں ہے میگنیشیم کے آ جانے کے بعد سب سے لیس ریاکٹیف کون ہیں ان دونوں سر دونوں برابر ریاکٹیف ہیں لیس ریاکٹیف ہیں ایکولی لیس ریاکٹیف تو میں کسی بھی ایک اینائن کو لے جا کے کہاں کہاں لے جا سکتا ہوں کہ یہ یہاں پلیٹ پر پہنچ کر ایس پلس آئین الیٹرون کو گین کریں گے اور بابلز بناتے ہوئے باہر کی طرف لیبریٹ کریں گے کیا ایسا ہی ہونا چاہیے دو ہاف ریاکٹن تمہارے پاس ہے دو ہاف ریاکٹن تمہارے پاس آ چکے ہیں ایک ہاف ریاکٹن جس میں الیٹرون کا لوس ہو رہا تھا دوسرا ہاف ریاکٹن جس میں الیٹرون کا گین ہو رہا ہے فیل حال کے لیے یاد رکھو لوس آف الیٹرون اس کالڈ آکسی دیشن اور گین آف الیٹرون اس کالڈ ریڈکشن ایک جگہ ایک پلیٹ پر اوکسی دیشن دوسری پلیٹ پر ریڈکشن ہوا اب ایڈ کر دوں دونوں ریاکٹن کو ریاکٹن کو ریاکٹن سائٹ پر پروڈکٹس کو پروڈکٹس سائٹ پر کون کامن ہیں دونوں سائٹ پر الیٹرون دونوں الیٹرون کینسل ہو گیا ہے اچھا یہاں تک سب میرے ساتھ ہیں پلیز ریسپونڈ کیجئے یہاں تک کی بات آپ سب کے سمجھ میں آتی ہے ابھی ذرہ سبر کیجئے بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو کہاں اس کو کیا کہیں گے یہاں تک کی بات سارے بچوں کو سمجھ میں آئے کہ میکنیشم نے کیا کیا اور میکنیشم کی وجہ سے ہائیڈروجن کو کیا کرنا پڑ رہا ہے اپنے اندر سے سستی کو نکال پھیکئے اور بہت چست ہو کر جواب دیجئے تاکہ آپ بات کو انڈرسٹانڈ کر سکیں اوکے اب جس لیٹ پر الیٹرون کا لوس ہوا اس پلیٹ کو آپ انڈرسٹانڈ کے بھی یعنی موس ریعت ڈیر موس ریعت ڈیر موس ریعت ڈیر پلیٹ اس پلیٹ انڈرسٹانڈ انڈرسٹانڈ کیا اس پلیٹ انڈرسٹانڈ ٹھیک ہے اب اس کو کیتھوڈ کہنے کی کئی وجوہات ہیں جو آپ جیسے جیسے آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں گے کیمسٹری بڑھتے ہوئے ایسے ویسے میں آپ کو سمجھاتا جاؤں گا یاد ہے کہ انوڈ پر ہمیشہ لوس آف الیٹرون ہوتا ہے اور کیتھوڈ پر ہمیشہ گین آف الیٹرون ہوتا ہے بس اس بات کو نہیں کھولی مگنیسیم پلس یہ میرے پاس اوبرالک میں شنائے اب ایگزامنر تم سے پوچھ رہا ہے what would you observe at anode anode پر کیا ہو رہا ہے تمہیں دیکھ کیا رہا ہے مجھے تو یہ دیکھ رہا ہے مگنیسیم ایک ایک کر کے پلیٹ میں سے نکل کر سلوشن میں جائے جا رہے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں مگنیسیم والی پلیٹ تھن ہوتی جا رہی ہے اس کا ناس کم ہوتا جا رہا ہے کیا سہی ہے پلیز رسپونڈ کیجئے کیا یہ ہی ہونا چاہیے میری بات سہی ہے خواہ کیا ہے خواہ کیا ہے خواہ کیا ہے ملتا ہے i can say this plate is getting thin anode mass of anode decreases mass of anode decrease کر رہا ہے cathode پہ کیا ہوتا ہے نظر آ رہا ہے کیا cathode کا mass decrease ہو رہا ہے کیا جواب دیں گے آپ سر cathode کا mass to decrease نہیں ہو رہا ہے پھر کیا ہوتا ہے cathode پہ cathode پہ مجھے bubbles of hydrogen gas نظر آ رہے ہیں کیا یہ بات صحیح کہیے میں نے کیا ہوتا ہے am i right کیا bubbles کیا hydrogen gas cathode پہ produce ہو رہی ہے اس کی observation کیا ہے ایک observation میں میرے پاس ہیا ہے mass of anode decreases bubbles of hydrogen gas observe observe at cathode is that thing making sense to everyone چھلو ابھی ٹیسٹ لے دیا اس کو کوپی کر لیا سب نے یہ ساری information جو اس سلائٹ میں موجود ہے respond کیجئے ورنہ مجھے space کو remove کرنا ہے تاکہ ہم مزید okay طلح صاحب صاحب electron کہاں موجود تھے zinc plate پر ٹھیک ہے مگنیشم کے آنے سے کسی ایک کو تو جانا ہے کون جائے گا hydrogen کو جانا پڑے گا کیونکہ اس وقت سب سے کم less reactive کیٹائن کون ہے hydrogen جیسے ہی hydrogen zinc plate کے پاس پہنچا وہاں اس کو electron نظر آئے جو اس نے گین کر لیا ہے اور گین کرنے کے بعد وہ hydrogen gas بن گیا اور hydrogen gas in form of bubbles بن کے liberate ہوتی بھی مجھے نظر آ رہی ہے کیا یہ بات آپ کی دماغ ہو جاتی ہے okay so all of you have copied that میں ایک نئی situation کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ کو you have learnt so many small small things today آج کی کلاس چیخینی طور پر بہت ساری learning involved کرتی ہے unlike previous classes میں میں pass paper question کہتا ہوں مجھے سب سے خیر وہ بھی بہت ضروری چیز ہے pass paper کرنا لیکن جو theoretical knowledge آپ کو دینا اور آپ کا اس کو استعمال کر لینا یہ اس وقت تک میرے لئے بہت اچھی feeling ہے جب تک آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جب آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے کلاس کو ضائع ہونے دیں گے so that is a matter of disappointment for me as well ڈھیک چلیے ہم نیکس لائکسی طرف میں دیکھتا ہوں اور اب میں ایک situation اپنے students کو دیکھنا ہوں ابھی میں اس میں ایک طرف zinc اور دوسری طرف copper لگا رہا ہوں اور اس میں dilute مطلب پانی ملا ہوا H2SO4 استعمال کر رہا ہوں مجھے بتائی اس میں کیا ہوگا مجھے کیا کیا چاہیے مجھے 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 کیا چاہیے موسیقی 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 جوانا ملتا ہے جوانا ملتا ہے موسیقی 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 اب باگی آپ کو سوچئے باگی آپ کو سوچے باگی آپ کو سوچے بہتر بھی ہوگا جی وارٹر الگ ہے ایج پلک اور ایسے ایسے توڑٹو مائنس الگ ہے شکریہ بتانے گا ذلك 가는 Netقان Observation Observation that is happening in جلدی سے آپ کو کوئی ویڈیو بھیجی جائے کوشش کیا کریں اپنے سکول فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اسے بینیفٹ حاصل کرسکیں اسی لئے ان کو یوٹیوب پہ میں ڈال رہوں تاکہ بیور سے بھی بنے بچوں کو سمجھ میں بھی آئے بچوں کی ہیلپ بھی ہو اچھا شہریار نے مجھے بھیج دیا میں آنسر چیک کرتا ہوں ہاں مٹھا لیکن کیتھوڈ پر ایچ ٹو بنیں گا ہائیڈوجن گیس سٹیٹ کے اندر بنیں گے ایچ ٹو مولیکلر سٹیٹ میں شاباش دوسرا آنسر مجھے کسی نے بھیج ہے عبدالقادر صاحب نے عبدالقادر نے بھی اس نے عبدالقادر نے جو جانسر بھیجا ہے اس میں انہوں نے انکمپلیٹ بھیجا ہے اے نوٹ پہ کیا ہو رہا ہے یہ نہیں بتا رہے ہیں رائٹ باقی سارے بچے دیکھتے ہیں ابھی کیا آنسر سے آتے ہیں موسیقی ہنین کا انسر بھی صحیح ہے ایسے ساری چیزیں اپنی خلطی کو کریکٹ کرک کردیا جواب ہائیڈوجن گیس اس شاہیان صاحب نے بھی آن سکیا ہے شاہباز شاہیان آپ نے اپنے غلطی کو کریکٹ کر لیا جی اپنا نام بھی ضرور لکھیں مجھے آپ کی نمبر زیاد نہیں ہے اور وہ ہوں گے بھی دو گروپ پہ ہوں گے دعا نے بھی مجھے آنسر پھیج دیئے تینکی دعا دعا کا بھی آنسر صحیح ہے اور ہنین کا بھی آنسر صحیح ہے شاہباز اور بچے ساہد اکبر صاحب نے بھی آنسر بھیج دیا مجھے شاہباز ساہد اکبر لیکن ساتھ میں آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہاں اکسیڈیشن ہو رہی ہے کہاں ریڈکشن ہو رہی ہے اوورال ایکویشن بنانی ہے ٹھیڈیشن ہو رہی ہے ٹھیڈیشنhstو باقی بچوں کا آنسر ابھی تک نہیں آیا میرے پاس اوکے تو اب میں آنسر کو ان کے لکھ دیتا ہوں زنگ پلیٹ کیا بن جائے گی انوڈ بن جائے گی اور وہاں الیکٹرون کا لاؤس ہوگا اپنے آنسر کو ٹیلی کیجئے گا کیتھوڈ کپر پلیٹ بن جائے گی جہاں پر دو ایچ پلس آئین دو الیکٹرون گین کر کے ہائیڈیڈن گیس بن جائیں گے یہ پروسیس اوکسیڈیشن کا یہ پروسیس ریڈکشن کا زینگ پلس ٹو ایچ پلس ٹو ای زینگ ٹو پلس ٹو ای پلس ایچ ٹو الیکٹرون ان الیکٹرون کھانسر آئی ہو آج کی کلاس میں آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ سیل کس طرح کام کرتے ہیں آج ہم نے پہلی دو ایکزامپلز کی ہیں آگے کمین کلاس کہندہ جو تھرزڈے کو ہوگی انشاءاللہ نہیں نیکس ویک میں ہوگی نہیں فرائیڈے کو ہوگی فرائیڈے کو ہے نا فرائیڈے کو تین سے چار ہماری کلاس ہوگی تو تین سے چار میں ہم اس بات کو مزید آگے لے کے جائیں گے آپ کے سینٹر سے میسج آیا آپ لوگ اپنے اپنے ڈیوز فرائیڈے سے پہلے کلیر کروانے سے کھا ہوں آپ لوگ اپنے ڈیوز فرائیڈے سے پہلے کلیر کروانے سے کھا ہوں شکریہ